بسم اللہ الرحمن الرحیم نئے گھر میں صفت ہونے کا اسلامی طریقہ کیا ہے اور کس طرح نئے گھر میں ہم اگر جائیں گے تو کیا کریں گے وہاں کس طرح داخل ہوں گے کیا کریں گے پوری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے یہ ہوگا کہ گھر میں اگر کوئی پریشانی ہو کچھ اثرات ہوں جنات وینات کے سائے ہوں وہ سب اس سے دور ہو جائیں گے جیسا کہ یہ کتاب ہے اکابر کے مجرب وزائف بہت محتبر کتاب میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں اس کو سمجھ رہا ہوں کیونکہ اس کے مرتب کرنے والے سیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات عمل عالیہ ہیں جو پورے والڈ کے پوری دنیا کے بڑے عالموں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو اس کے اس کا نام ہے اکابر کے مجرب وزائف مجرب کہتے ہیں جس کو بار بار آزمایا گیا ہے اور وہ صحیح نکلا ہے درست نکلا ہے اور اسی لیے مجرب سمجھ کر ہی میں بھی کئی لوگوں کو بتا چکا ہوں اور اس ویڈیو کے ذریعہ آپ کو بھی بتا رہا ہوں یہ کام ضرور کریے نئے گھر میں صفت ہونے سے پہلے چاہے آپ کو قرائے کے گھر پہ جائیں یا اپنا ذاتی مکان اس پہ بھی اگر آپ جا رہے ہیں صفت ہونے کے لیے رہنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ یہ کام کریں پورے گھر میں اتنی بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کریں کون کون سے صورت پڑھیں گے صورت البقرہ صورت بقرہ جسے کہتے ہیں اس کو مکمل پڑھئے اور صورت الفتح صورت فتح اس کو بھی مکمل پڑھئے اور صورت محمد اس کو بھی مکمل پڑھئے ان تین صورتوں کو مکمل پڑھئے گا اور آپ اگر نہیں پڑھ سکتے کسی پڑھنے والے سے بلا کے پڑھائیے تو اتنے بلند آواز سے پڑھائیے کہ پورے گھر پہ ہر روم پہ ہر کمرے پہ اس کی آواز صاف صاف پہنچ جائے اگر ہو سکے ذرا سی آواز کے لیے مائک کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ پورے علاقے میں پورے اس گھر کے ہر کونے میں ہر جگہ یہ آواز قرآن کی پڑھنے کی جو آواز تلاوت کے آواز وہ پہنچ جائے اس سے بہت فائدہ ہوگا جو اثرات جنات وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے گھر سے اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو آیت القرصی جب آپ گھر میں داخل ہونے جائیں گے اس سے پہلے پہلے جا کر آیت القرصی سات مرتبہ پڑھ لیجیے اس کے بعد اس کو بھی آپ سات مرتبہ پڑھیں گے لیکن یہ جو دونوں آخیر کے جو دونوں قل ہیں ان کو پڑھنے سے پہلے یا پھر ان تینوں کو آیت القرصی اور یہ دونوں قل ہیں کل آواز بربی ناس مکمل یعنی سورہ ناس مکمل سورہ فلک مکمل ان کو پڑھنے سے پہلے پہلے آپ سات مرتبہ دروش شریف پڑھ لیجیے اور پھر سات مرتبہ آخیر میں بھی دروش شریف پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ جو ہے پڑھنے کے بعد ایک بوتل پہ پانی لے کر اس کو دم کریے اب پانی جو بوتل پہ لے کر دم کریں گے تو زیادہ پانی لیا جائے اور ہر گھر کے کونے پہ جتنے بھی روم ہیں ہر رومز کے کمرے پہ کونے پہ جا کر ذرا سے پانی چھڑک دیا جائے برامدہ اگر آپ کا ہے تو اس کے کونے پہ سہن اگر ہے اس کے کونے پہ اور اگر کوئی باؤنڈری باؤنڈری آپ کے گھر کے علاقے کے چاروں طرف ہے ہر کونے پہ جا کر تھوڑا سے پانی چھڑک دیا جائے ہاں ذرا پانی چھڑکنے کے بعد کیونکہ یہ قرآن کی آیت پڑھ کر دم کیا ہوا پانی ہے پانی کی بہرمتی نہ ہو اس پہ چڑھیں نہیں تاکہ وہ پانی وہاں سوک جائے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے اور بھی کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مکان میں جب آپ داخل ہونے جائیں گے جیسے ہی اس کے اندر جائیں سب سے پہلے دو رکعت نفل نماز پڑھیں گے توبے کی نیت سے کہ میں توبے کی نماز پڑھ رہا ہوں آپ ایک کام کریے گا یوٹیوب پہ سرج کریے گا توبے کی نماز کا طریقہ بائے یم اے آربی دینی معلومات میری ویڈیو مل جائے گی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے بتایا کہ توبے کی نماز کیسے پڑھیں گے تو توبے کی دو رکعت نماز ادا کریں گے پھر اس کے بعد اسی جگہ دو رکعت آپ شکرانے کی نماز ادا کریں گے شکرانے کی نماز کیسے وہی ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے دو رکعت نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہے ہوں کہہ کے آپ پڑھ لیجئے گھر پہ اس کے بعد جب آپ عام جیسے نماز پڑھتے ہیں وہ ایسے ہی الگ سے کوئی طریقہ نہیں اس کے بعد پڑھنے کے بعد نیا گھر آپ کے لیے مبارک ہو اور نیا گھر میں برکت ہو جو خیر و برکت ہو نئے گھر میں جو ہے اثرات وغیرہ ہو یا اللہ اس کو دور کر دے یا اللہ اس گھر کی حفاظت کر وغیرہ وغیرہ جو آپ کے دل میں ہو وہ سب اس میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے نماز کے بعد دعا مانگیں گے پھر اس کے بعد کچھ اگر آپ سے ہو سکے گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے پہلے اسی مقصد سے دل میں وہی ارادہ رکھتے ہوئے کسی غریب وغیرہ کوئی لاچار ہوں ان کو کچھ فقیر وغیرہ کوئی کچھ صدقہ دے دیجئے کچھ پیسے بیسے یا پیسے نہیں ہو تو کچھ بھی سامان ومان کچھ صدقہ کر دیجئے ٹھیک ہے کیونکہ صدقے سے مسیبتیں بلائیں ختم ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد اگر ہو سکے آپ بدھ کے دن یا پھر آپ پیر کے دن ٹھیک ہے دو شمبہ پیر کے دن یا بدھ کے دن کسی دن آپ شفٹ ہونے کی کوشش کریں اس کے علاوہ وقت جو ہے آپ ایک دعا ہے قرآن کے آیت ہے اس کو پڑھ لیجئے گا قرآن کے آیت سورة الاسرام ہے آیت نمبر اسی ہے پارہ نمبر پندرہ اس کو پڑھئے گا کیسے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں چھوٹی سی دعا ہے آپ اس کو پڑھ لیجئے گا ایک مرتبہ اور گھر میں جو داخل ہوں گے سنت کے مطابق داخل ہوں گے کیسے گھر میں جب داخل ہوں گے تو سب سے پہلے اپنا دائنہ پیر گھر کے اندر داخل کریں گے ٹھیک ہے یہ میں نے پوری تفصیل پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھا ہے یہ آج کے دور میں بہت ضرورت ہے کیونکہ نئے نئے گھر بن رہے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ گھر میں نئے گھر میں سیفٹ ہونے کے لئے کیا کیا جائے کیا نہیں کیا جائے یہ سب سمجھنے کی باتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھتا کرے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ گوگل پر فون پر یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں